اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ ٹھیک ہوں گے سیٹھ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور سب سے پہلے آپ کو چاہیے چار سے پانچ کلو چکن میرے پاس چار سے پانچ کلو چکن ہے کیونکہ میں دعوت کے لئے بنا رہی تھی تو اس ویسے آپ کو جتنی لینی ہے کم زیادہ آپ اس کے حساب سے مسالہ اوپر نیشہ کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے سرکہ سرگے کے ساتھ ساتھ جو رکھاو ہے گرم مسالہ اور گرم مسالے کے ساتھ ساتھ رکھاو ہے لال مرچے لال مرچوں کے ساتھ ساتھ رکھاو ہے نمک نمک کے بعد کیا رکھاو ہے نمک کے بعد میں نے کیا کرا زیرہ اور کالی مرچوں کو میں نے پیس لیا اور پانور بنا لیا لیمن جوز appropri آپ کو ایک کپ لسر اندر رکھ چاہیے آپ کو تین سے چار ٹیبل سپون اور یہ ہے کچھا پیتا اور چلیں جلدی سے چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف اور میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈریس بھی بتاتی ہوں اس ریسیپی کو پیکٹ کے مسالے کی ریسیپی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ایک سے دو چھٹکی ٹاٹری اور ٹاٹری میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دھیلی میں رکھی ہوئی دو سے تین چھٹکی جائے گی زیادہ نہیں جائے گی کیوں کیونکہ ہم لیمن جوس ڈال رہے ہیں تو لیمن جوس کے اندر آلریڈی ایسیڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اترا کافی ہے دو سے تین چھٹکی تو چلی سے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف آپ نے باؤل میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے باؤل میں ڈالنا ہے آپ نے ڈالنا ہے لیمن جوس میں ابھی جو ہے وہ آدھے سے تھوڑا سے زیادہ جو ہے وہ لیمن جوس ڈال رہی ہوں اور باقی میں ڈالوں گی بعد میں اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر لسن ادھرک کا پیس چار تین سے چار ٹیبل سپونز اب میں ڈالنے والی ہوں اس کے اندر نمک اور نمک پہ ڈالوں گی تقریبا تقریبا پانچ سے چھٹ ٹیبل سپونز کیوں اتنا زیادہ بہر ڈال رہی ہوں جب ہم کرتے ہیں تو مسالہ آدھا رہ جاتا ہے چکن پانی بھی چھوڑتا ہے تو پانی کے اندر بھی مسالہ رہ جاتا ہے تو آپ یوزیلی اپنا مسالہ تھوڑا تیز رکھا کریں نمک چلے گی اس کے اندر اب میں ڈالنے والی ہوں اس کے اندر تین چمچے بھر کے لال مرچ لال مرچ جانے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی وہ سپائسز جو میں نے جو ہے اس کا پورڈر بنایا تھا زیرہ اور کالی مرچ کا پورڈر میں نے زیرہ کتنا نہیں تھا میں نے لیا تھا زیرہ تین چمچے زیرہ میں نے لیا تھا اور کالی مرچ میں نے لی تھی دو چمچے اور اس کو میں نے جو ہے پورڈر بنا لیا تھا بلکل فائن پورڈر آپ نے بنانا ہے یہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی سارا کا سارا مسالہ اور یہ جتنا بھی مجھے ہے وہ بنا تھا میں سارا ڈال دوں گی فکر نہیں کریں زیادہ لگے گا لیکن آپ نے سارا ڈالنا ہے کیونکہ اس سے ہی ٹیسٹ آتا ہے اب میں نیکس چیز ڈالنے والی ہوں وہ ہے گرم مسالہ گرم مسالہ میں نے ڈالا تھا اس کے اندر دو چمچے اور ٹو این ہاف چمچے میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالا تھا اور فگر نہیں کریں اتنا زیادہ گرم مسالہ ڈالا تھا لیکن وہ بار بی کیو کے بعد جب ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ مسالہ کم ہو جاتا ہے اب جانے والی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ مین چیز مین چیز کیا ہے مین چیز ہے ٹاٹری ٹاٹری ہم لوگ کیوں ڈالتے ہیں ٹاٹری ہم لوگ اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ ٹاٹری ڈالنے سے پیکٹ کا جو ہے وہ مزہ آتا ہے اور ایک ہلکی سی تیزی آتی ہے ٹکے کے اندر تو اس لئے آپ چپ کر کے ایک سے دو چٹکی آپ اس کے اندر ٹاٹری ڈال دی کسی کو بتانی چلے گا ساری چیزیں اس کے اندر چلے گئے ہیں آپ نے اچھی طریقے سے مکسچر کو آپ نے مکس کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک ایک چکن کو پکڑ کے مسالہ لے کے بہت اچھی طریقے سے چکن کے جو کٹس لگے ہیں اس میں آپ نے مسالے کو بھڑنا ہے بس جی پھر کیا پھر آپ جو ہے پورا ایک دن اس کو رکھ دیجئے میرینیشن کے لئے جتنا میں آپ ٹائم دیں گے اتنا ہی زیادہ زبردست اس کا مسالہ اندر تک جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹکے کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اور اگر آئے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لائک شیئرین سبسکرائب اور انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو یہ ٹکہ دیکھنے کو ملے گا میرے ٹائف کے ولوگ میں اور ٹائف کا ولوگ یا آ گیا ہے یا آنے والا ہے تو اس کا آپ لوگ کریں انتظار اور اگر آ گیا ہے تو آپ جا کے وہ ولوگ دیکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ہاں میں نے سرکہ نہیں بتایا آپ نے اس کے لئے سرکہ بھی ڈالنا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا مکشر ریڈی میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے کس طریقے سے ڈالنا ہے تو چلیں ٹھیک ہے آپ یہ بنائیے اور مجھے ضرور کومنٹ بڈاک سے بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ